آئی سی آئی سی آئی ایکیڈمی فار اسکل سینٹر کا ادھگھاٹن سوموار کو پردیش کے مکمتری یوگی عدیت ناد دوارہ شیلا پٹ کا لوکارپڑ کے بعد فیتہ کاٹ کر تتھا دیپ پرجولیت کر کے کیا گیا اس موقع پر مہاپور سیتارام جیسوال سہید بینک کے ادھکاری موجود رہے ادھگھاٹن کے بعد سی ایم یوگی نے کلاس روم میں پہنچ کر ٹریننگ کر رہے اسٹوڈنٹ سے بات کی اور ان کے ساتھ فوٹو بھی کچھوائے انوپ باکشی نے کہا کہ سینٹر میں شروعاتی طور پر ایک ورش میں 326 چھاتروں کو پرشیچت کیا جائے گا پرشیچھڑ کے ساتھ جیون کوشل جیسے ششتہ چار اور ویوہار سنچار بنیادی انگریزی اور ویتی ساتھ شرطہ شامل ہے پرشیچھڑ کی عوضی 12 سبتہ ہے سماج کے ونچت ور کے یوہ جنہوں نے کم سے کم آٹھویں تک پڑھائی کی ہے اور جن کی آئیو 18 سے 30 ورش کے بیچے وہ ایلیکٹریکل اینڈ ہوم ایمپلائیسے ریپیئر پارٹکرم کے لیے پات رہے جبکہ وکرے کوشل کے لیے دسویں کچھا تک کی نیونترم شچھا ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ راشت کے وکاس میں یوگدان کرنے کا سب سے اچھا پہل ہے کہ لوگوں کو دیش کی آرطی گتیویدیوں میں بھاگ لینے کے لیے سکچھم بنایا جائے اس سمجھ میں گورکو نیوز سے بات کرتے ہوئے آئی سی آئی فاؤنڈیشن فار ایکسکلیوسی گروہ کے گورننگ کاؤنسل میمبر انو باکشی نے کہا سارم 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 بھوڑا خیرہ بڑا بنا دیڑے PRO Karena موسیقا 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 یہاں پر دو سینٹر ہے گورکپور میں آج ہم نے دوسرا سینٹر کھولا ہے ایک ہمارا لکھنو میں چلتا ہے لکھنو میں تین ہزار سے زیادہ لوگ ٹرین ہو چکے ہیں اور ہنڈیٹ پرسنٹ پلیسمنٹ ہے ہماری اور جو لکھنو والی جو سینٹر ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ لیڈیز کے لئے مائلاؤ کے لئے یہ آس پاس کے یہ جلہ کے ہی لوگ ہیں جو آئے ہیں وہ سکل ہوں گے دو چیزوں میں سکل کر رہے ہیں ہم ان کو ایک تو الیکٹریکل کی سکلنگ کر رہے ہیں اور ایک سیلز کی سکلنگ کر رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر جب ہم نے اپنی ریسرچ اب کی تھی یہ دونوں چیزوں کی سکلنگ کی آؤ شکتہ نجر آئی تھی تو ہم لوگ انہیں ان کا ٹرینر لے کر ہم لوگ ابھی یہاں پر ان دونوں بیچ چلا رہے ہیں یہ تقریباً پچھتر دن کا ٹریننگ ہوتا ہے اس کے بعد 100% پلیسمنٹ ان کی ہو جاتی ہے ہم دو طرح سے کرتے ہیں ہم ایک طرف جو کمپنیز ہیں ان کو کرتے ہیں کہ ٹریننگ پروگرام جو ہے بہت جبرزہ سوہ پریکٹیکل ایک ٹریننگ پروگرام بنے اور دوسری طرف ہم جو ان کو چاہیے ڈیمانڈ جو ہے سکل کی ان کے ساتھ ہم ٹائی اپ کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے پک اپ کریں کبھی کبھی ان کے ڈیلرشپ پک اپ کر لیتے ہیں کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ انترپنیز بھی بن جاتے ہیں خود کبھی وہ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو تو پتا اس طرح کی جو سکلنگ ہے الیکٹریکل کی ہو گئے یا پلمبنگ کی ہو گئے بڑی ملتی نہیں ہے جلدی اور اچھے آج کال سکلڈ ورکر ملتے نہیں ہے تو وہ جو ہے سکلنگ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ابھی ہماری نببے کی بیچ ہے تو ہم تقریباً 400 لوگ ہم سکل کریں گے ڈیمانڈ اگر اور آئی ہمیں پاس تو کپیسٹی ہے ہم اس کو کپیسٹی کو ڈبل ٹرپل بھی کر سکتے کوئی ایسی بڑی بات تاک لوگا فول وید ہنڈیڈ پرسنٹ پلیسمنٹ تو یہ جو ہے شروع شروع میں جیسے ایک بیٹ چلتی ہے یہی آپ اگر آئیں گے ایک ڈیڈ سال بعد آپ دیکھیں گے دو بیٹ تین بیٹ چلنے لگتی ہیں یہاں پر بکاوز یہ کیا ہوتا ہے خاص کر کے جو مہیلہ ہی ہوتے ہیں ان کو پہلے ان کو آس پاس جوب دینا بہت جلوری ہے کیونکہ وہ بہت دور نہیں ٹرابل کریں گے تو آس پاس ہم ان کو پہلے جوب دلواتے ہیں جیسے سے کانفیڈنس ہوتا ہے ان کی شادی ہو جائے گی ادھر جائے گا پر سکل جو ہے چھوٹتی نہیں ہے دیکھیں آپ اپنا ستان چینج کر سکتے پر سکل کبھی نہیں چھوٹتی جو سکل ہے وہ رہتی ہے ان کے ساتھ ایڈمیرشن کچھ نہیں ہے دیکھیں وہاں پر آپ کو اپلیگیشن دینا ہے وہاں پر اگر آپ اگر تھروں ہو گئے ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ڈسپلینڈ ہے کی نہیں ہے آپ ڈسپلینڈ کریں گے کی نہیں کریں گے اگر ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سٹوڈنٹ بہت اچھے نکلتے ہیں جو انڈسپلینڈ رہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم فری میں ہم ان کو یونیفورم دے رہے فری کا کھانا دے رہے فری کی ٹریننگ دے رہے تو ویسے ہم سب فری کی دیتے ہیں بہت اگر ڈسپلینڈ نہیں ہوتا تو فری کا چیز لے کر بھی اگر ڈسپلینڈ نہیں آدمی تو پھر دکھت ہوتی ہے بہت ادھر وائز جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ڈسپلینڈ والا دکھاتے ہیں وہ مطلب ویلکم ہے مطلب ہم ایک بیچ چلاتے ہیں جہاں بہت اچھا کام کر پائیں گے بہاں بہاں مطلب ایکسپینشن کی بھی ایسی کوئی ہماری دکھت ہے نہیں بہت جیسے گورکپور ایک بہت اچھا بڑا سینٹر ہے ہمارا لکھنو ایک بڑا سینٹر ہے تو جیسے ایسے ڈیمانڈ آئے گا بیسے سے ہم وہاں پر بڑھا سکتے ہیں ایک ہی ساتھ ہے ایک ہی ساتھ ہے وہ ایک ساتھ پڑھتے اور ایک ساتھ وہاں پریکٹیکل ٹریننگ کرتے ہیں پھر جنرلی مہیلاو کی جوب جو ہے آسپاس ہی لگ جاتی ہے اور جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی دودھ لگ جاتی کبھی دودھ لگ جاتی کبھی پاس میں لگ جاتی وہ تو ڈیمانڈ سپلائی کی باتیں ہیں بہت جیسے مہیلاو کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے آسپاس لگ جائے جوب ان کے Thank you